ویلکم ٹو انسپائر پیزیس کلاسیس پرین سے دوستو آج ہم آپ کی لئے لے کر کے آگئے ہیں ایسے چیم کا پارٹ نمبر تین دوستو اس سے پہلے والے دو پارٹ ہیں اس کے اندر میں نے اس کے جو پہلے والے تینہالیس کیوشن ہیں ان کو کمپلیٹ کروا دیا ہے اور آج ہم کریں گے اس کا پارٹ نمبر تین اس کے اندر اپن کریں گے چونہالیسو کیوشن سے آگے کے سب ہی کیوشن ہیں دوستو آپ سرات کرتے ہیں ہمارا چونہالیسو کیوشن ہیں چونہالیسو کیوشن میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے کہ ایک سرر لولا کے ایسے گولا کا بنا ہے جو پارے سے برا ہوا ہے ایک کھوکلا گولا ہے اور تار سے لٹکایا گیا ہے یعنی تھوڑا سا پارا گولے کے بھیترے یعنی باہر نکال دیا جائے تو لولا کا آورتکال ہوگا یعنی دوستو اس کیوشن میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے یعنی دوستو آپ کو جو گولا دیا ہوا ہے یعنی دوستے ایک خوکلا گولا ہے اس کے اندر پارا بڑھا ہوا ہے یعنی دوستو اس کے نیچے یعنی ایک چھید کر کے یعنی دوستو چھدر کے دوارہ تھوڑا سا پارا باہر نکال دیا جائے تو آپ کو بتانے اس کا جو آورتکال ہوگا وہ اے پرورتی ترہے گا بڑھ جائے گا یا گھٹ جائے گا یعنی اے میترے گا دوستو ہم جانتے ہیں یعنی دوستو جیسے ہی ہمارے اس گولے کا یعنی دوستو کچھ پارا پر باہر نکال دیتے ہیں تو دوستو اس کا جو درومان کے اندر ہے وہ پہلے تو ہمارا یہاں پر سینٹر میں ہوگا تو سینٹر میں ہونے کے کانے دوستو یعنی یہ دی آدھا پارا پر باہر نکال دیں گے تو درومان کے اندر تھوڑا نیچے آ جائے گا تو یعنی دوستو ہمارے جو پربائیو لمبائی پہلے تو اتنی تھی یعنی اب یعنی لمبائی بڑھ کر دوستو اتنی لمبائی کا معنی بڑھ جائے گا اور ہم جانتے ہیں جو آورتکال کا جو فورمول ہوتا ہے دوستو آپ نے پڑھاؤگا ٹو پائے روٹ ایل اپون میں جی ہوتا ہے تو جیسے ہی دوستو یعنی پربائیو لمبائی کا معنی ایل کا معنی بڑھ جائے گا تمہارے جو آورتکال کا معنی وہ بھی بڑھ جائے گا تو اس کا رائیٹ ہو جائے گا اپسن نمبر بی والا یعنی دوستو ہمارا جو ایک گولا ہے اس میں ایسی اپن تھوڑا سا ہے یعنی آدھا پارہ پر نکال دیں گے یعنی پہلے گولا برا ہوا تھا یدی اس کو یعنی اتنا ہی رہے گا دروان کے اندر اس کا سینٹر میں تھا اس کے بعد میں ان کے یہاں پر ہو گیا تو پہلے جو ہماری پروائیو لمبائی تھی وہ اتنی تھی اور اب بڑھ کر ایل کا مان ہمارا اتنا ہو گیا تو ایل کا مان بڑھنے کے کارن جو ہمارا جو آورتکال کا مان ہوگا وہ بڑھ جائے گا تو اس کیوشن کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمبر بی دیکھتے ہیں آپ کے لئے پھوٹی فائب کیوشن ہے یعنی دوستو پینتالیس کا کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوئے کی اس تیر گاڑی کی چھتے سے لٹکے ہوئے ایک لولا کا آورتکال تی ہے جب گاڑی ایک سمان تورن اے سے توریت ہوتی ہے تب آورتکال بڑھ جائے گا دوستو اس کیوشن میں کیا دیا ہوگی یعنی دوستو مارے کوئی ایک گاڑی ہے اس کی چھتے سے یعنی دوستو کوئی رشی لٹکی ہوئی ہے اس کا یعنی کی ایک لولا کا لٹکا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ پہلے تو دوستو مارے کو گڑتو تورن اونی جی ہی کاری کر رہا تھا لیکن اب دوستو جدی چھتی سے سامیہ پر اے تورئنوں لگا دیں گے دوستو مارے جو پرابعی تورون ہو جائے گا وہ اس ڈیر scoring میں ہو جائے گا اور وہ کتنا ہو جائے گا دوستو جدی دونوں لمبوت ہیں تو پرابعی تورون ہمارا جی سکوائر کے پلس کے اے سکوائر کا روٹ ہے یعنی دوستو جدی دو لمبوت ہیں تو اس کا جو کرن ہوتا ہے وہ آدار کے سکوائر پلس لمب کا سکوائر ہوتا ہے تو دوستو ہمارا جو پریبابی تورون ہو جائے گا a وہ ہمارا کتونہ جائے گا g سکوائر کی پلس کے a سکوائر جو کہ دوستو ہمارا g سے ادھیک ہے یہ ان دوستو ہمارا تورون کا مان بڑھ گیا ہے اور ہم جانتے ہیں دوستو آورتکال کا جو فورمل ہوتا ہے وہ two پائے روت l اپون میں g ہے یہ دوستو ہمارا g کا مان بڑھ گیا ہے اہنی گھورتوی تورون کا مان بڑھ گیا ہے ان کے دوستو یہ جو اے کا اے والا گٹا کے اس کا معنی بھی جھڑ گیا ہے تو جی کا معنی بڑھنے کے قرآن دوستو مارا جو آورت کا مان ہوگا وہ گٹ جائے گا تو اس کوشن کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمر بی والا یعنی کوئی گاڈی ہے اس کے ساتھ سے یہ ہمارا کوئی ایک لولک لٹکا ہوا ہے یہ دیگاڈی اے تورن سے یعنی اے سیریلیسن ہوتی ہے تو دوستو اس کا جو آورت کا لوگا اس کا معنی گٹ جائے گا دوستو ہم جانتے ہیں جو آورت کا جو فورمولا یہ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوستو ہمارا جو تی ہوتا ہے وہ سمان پاہتی ہوتا ہے ل یعنی روٹا ل کے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوستو ہمارا جو ل ہوتا ہے وہ سمان پاہتی ہوتا ہے تی سکوائر کے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوستو آپ کے پاس اسی پرکار سے یعنی کوئی بھی سممدھ ہو ایک چرہ مارا ایک گاتانکی ہو اور دوسرا چرہ دیوگا تانکی ہو تو دوستو اس کے مددے جو گراپ ہوتی وہ ایک پرولے کار ہوتی ہے کیونکہ دوستو ہم جانتے ہیں جو پرولے کا سمیقر آپ نے پڑھا ہوگا y is equal to 4 a y is equal to 4 a x ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ دوستو اس کے اندر ایک چرہ ہمارا دیوگا تانکی ہوتا ہے ایک چرہ گا تانکی ہوتا ہے یہ ہمارا کس میں ہوتا ہے پرولے کی سمیقر میں تو یہاں سے یادی دوستو یہ ایسی condition پائے جاتی ہے ایک چکر ہمارا ایک چرہ ہمارا ایک گا تانکی اور دوسرا چرہ ہمارا دیوگا تانکی ہو ایک چرہ ہمارا ایک پرولے کار ہو جائے گا تو اس کیوشن کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمر بی والا اب آپ کے لئے ہمارا 47 کیوشن ہے 47 کیوشن میں آپ کو کیا دیا ہوا ہے دوستو 47 کیوشن کو دیکھئے یہ ہے کہ نیمنے میں سے کونسا کتھن اچھتے ہیں سرلولک کے ادھارن میں الپی وستاپن کے لئے دو لنکال دوستو آپ کو بتانے کی یہ چار کتھن دی ہوئی ہیں تو دو لنکال سے سمید دی دوستو چار کتھن آپ کو بتانے کونسا اچھت ہے تو اس میں کیا دیا ہوا کہ دو لنکال ہوتا ہے دوستو وہاں لولک کے لنبائے کے ورگ مول کے انکرمان پاتی ہوتا ہے یا گرتی تورن کے ورگ مول کے ورگ مول کے ورگ مول پاتی ہوتا ہے یا لولک کے درومان آکار و پدار پر نیبر کرتا ہے یا آیام پر نیبر کرتا ہے دوستو اس کیوشن کا رائٹ ہو جائے گا اپسن نمر سی والا یا دوستو میں کتھن اچھتے دیا ہوا ہے یاد رکھنا دوستو اس کا جو آورتکال کا جو فورمل ہوتا ہے وہ روٹ 2 پائے روٹ L اپون میں جی ہوتا ہے یعنی دوستو یہاں لنبائے کے ورگ مول کے انکرمان پاتی ہوتا ہے گرتی تورن کے ورگ مول کے بھی یعنی وید کرمان پاتی ہوتا ہے لیکن دوستو یہاں لولک کے درومان آکار پر نیبر نہیں کرتا ہے یعنی دوستو یہاں کئی بھی یعنی پرکرتی سمدھ کوئی بھی چیز نہیں ہے اور دوستو یہاں آیام پر اے نیبر ہے یعنی اے نیبر کا مطلب ہے کہ اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے دوستو یہاں بھی بلکل صحیح ہے تو اس کوشن کا جو رائٹوں سے جائے گو اپسن نمبر سی والا یعنی ایم ایسا تکتھن دیا ہوا ہے یعنی جو لولک کا جو آورتکال ہوتا ہے دولنکال ہوتا ہے وہ اس کے درومان ایوم آکار پر نیبر نہیں کرتا اب ہنیش کیوشن ہے ہمارا جو 48 وای کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے سرل آورت گتی کرتے ہو یہ کن کے ویگ اور ویستاپن کے مدعے ویکر ہوگا دوستو آپ کو بتانے ہیں کہ یعنی کوئی بھی کن ہے یعنی سرل آورت گتی کر رہا ہے اس کی دوستو ویلوسٹی ایوم جو ویستاپن ان دونوں کی مجھو گرہویا یعنی گرہاپ ہوتا ہے وہ آپ کو بتانے ہیں ایک سرل رکھامی ہوگا ایک پرولیہ کار ہوگا یا اتی پرولیہ ہوگا یا دیرگورت ہوگا دوستو آپ کو اس کیوشن کو ڈائریکٹر یاد رکھنا ہوگا یعنی دوستو ویگ ایوم جو ویستاپن کے مدعے جو وکر ہوتا ہے وہ ایک دیرگورتاکار ہوتا ہے تو اس کا رائٹ ہو جائے گا اپسن میں ڈیوالا یہ دوستو آپ اس کو فورمول ہے یا ایکویشن کے مادعے پسے نکالنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ کو پتا ہوگا ان کے جو ویلوسٹی کا جو فورمول ہوتا ہے وہ اومیگا روٹ کے ا اکس سکوائر مائنس کے اکس سکوائر ہوتا ہے یہ دوستو ان ایکیس کوئشن کا دونوں اور اوامنس کے اکس سکوائر اکس سکوائر ہے جو کولٹو میں بجائے گا ہماsoo سکوائر اکس سکوائر ہے یہ دوستو اس کو اپن ڈیوالیڈ میں لے کر گئے تو مارے یہ جائے گا v square upon میں a ڈھیکوئیسن دیتے ہیں درگورد کی جو equation ہوتی ہے x square upon میں a square plus کے y square upon میں b square is equal to 1 دوستو یہ جو equation ہے وہ ہمارے اس equation سے military ڈھیکوئیسن میں دوستو پر دونوں چروں کا ورگ ہے تو یہاں پر دونوں چروں کا ورگ جس کے مدے میں گراف نکانی ہے اور دونوں چروں کا ورگ کیونکہ دوسرا دوستو ہمار جو ویگ او وستапن کے مددی جو وق کر ہوگا وہ ایک دیرورتہ کار ہو جائے گا تو اس قیشن کا رائٹ ہو جائے گا آپسن میں ڈیوالا دوستو آپ کو اس کا رائٹ ہے اسے داریکٹری یاد رکھن ہوگا ان کی جو ویگ اور جو وستапن کے مددی وق کر ہوتا ہے وہ ایک کیسا ہوتا ہے ایک دیرورت ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں نیشت کیوشن ہے ہمار جو 49 قیشن ہے دوستو اس کے اندر کیا دیا ہوگی سرلولک کی لمبائی میں ایک پرتیشت کی وردی کر دینے پر اس کے آورتکال میں ایک پرتیشت کی وردی ہو جائے گی یا 0.5 پرتیشت کی وردی ہوگی یا 0.5 کی کمی ہو جائے گی یا 2 کی وردی ہوگی دوستو آپ کو کیا ہوتا ہے ایک پرتیشت سے اپنے بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو اتنے آورتکال کو کس پرکار سے چینج ہوگا تو دوستو یاد رکھنا جو ہمارا جو آورتکال میں جو پرتیشت پریویتن ہوتا ہے وہ یاد رکھنا دوستو جو مرضو لنبائی میں پرتیشت پریویتن کے ساتھ کس پرکار سے سممند ہوتا ہے تو یاد رکھنا دوستو یہ اس کا ہاپ ہوتا ہے کیونکہ دوستو ہم جانتے جو مادہ T ہوتا ہے وہ سمان پاتی ہوتا ہے روٹ L کے اس کو اپن کہہ سکتے ہیں کہ L کی پاور 1Y2K دوستو یہ دی آپ کو دو راشیوں کے اندر پرتیشت پریویتن یہ دی آپ کو نکارنا ہو اور دوستو یہ جو پرتیشت پریویتن نے دیا آپ کو دس پرشنٹ سے چھوٹا دیا ہو یادی ایک پرشنٹ ہی دیا ہوئا ہے یادی دس پرشنٹ سے چھوٹا دیا ہوئا ہو تو دوستو ہمارے جو جتنی بھی پاور ہوتی ہے اس پاور کو اپنے اس کے آگے لگا دیتے ہیں یہاں پر یادی ایس میں نکارنا ہو اور اس میں دوستو ہمیں سمند بتا ہے تو دوستو یادی جو L کی پاور جتنی ہوگی اس کو اپنے L میں جو پرتیشت پریویتن ہوتا اس کے آگے لگا دیں گے تو ان دوستو اپنے ڈیلٹا ایل اپنے ایل کا مان دیا ہو ہے ایک پرسینٹ ہے یا دی ایک پرسینٹ کو اپنے ون بائی ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو دوستو ہمارا رائٹر سائے گا اپسن نمر بیوالا یعنی لمبائی میں یا دی ایک پرتیسط کی وردی کریں گے تو جو ہمارا آورتکال ہوگا دوستو وہاں 0.5 پرتیسط کی وردی ہو جائے گی تو اس کا رائٹر جائے گا اپسن نمر بیوالا دوستو یاد رکھنے یا دی آپ کو جو یا دی این لمبائی میں پرتیسط پریجویتن یا دی آپ کو 10% سے سوٹا دیا ہوتا ہے تو ڈاریکٹ یا دی دوستو آپ کو آورتکال پوچھا دا تو آپ اس کا ڈاریکٹ آؤپ کر دیں گے یا دی ہمیں 8% دیا ہوتا ہو تو اس کا رائٹر جائے گا 4% یا دی ایک پرسینٹ دیا ہوتا ہو تو اس کو جائے گا 0.5% تو اس پرکار سے اس کا رائٹر جائے گا اپسن نمر بیوالا اب آپ کے لئے نیسٹ کیوشن ہے ہمارا جو 50% کیوشن ہے اس میں کیا دیا ہوا کی یادی سرلولہ کے لمبائی 300% بڑا دی جائے تو آورتکال بڑھ جائے گا دوستو یہاں پر جو میں جو پرتیسط پریجویتن دیا ہوتا ہو 10 سے ادھگ دیا ہوا ہے یہ دوستو یہاں دیا ہوا ہو تو ہمارا دوستو جو پرتیسط پریجویتن میں جو سمند ہوتا ہے یعنی T2- کے T1 اپون میں T1 ملٹیپلائی سو ہوتا ہے اور دوستو یہاں دی اپنی اس کو لمبائی میں پرتیسط پریجویتن ہوتا ہے اس میں سمند کس پرکار سے نکالتے ہیں یہ ہو جائے گا مارا L2- کے L1 اپون میں L1 ملٹیپلائی سو اب دوستو یہاں پر کیا کریں گے اپن جانتے جو T ہوتا ہے وہ مارا روٹ L کے سمن پاتی ہوتا ہے یہاں دی دوستو مارا جو پرتیسط پریجویتنی 10% سے ادھگ دیا ہوا ہو تو اپن کیا کریں گے یعنی جتنی پاور سے دوستو یہ سمندیت ہوتے ہیں اتنی ہی پاور اپنی دربی لگا دیں گے یعنی جو T ہوتا ہے وہ روٹ L کے سمن پاتی ہوتا ہے تو یعنی جو مارا آورتکار میں جو پرتیسط پریجویتن ہو جائے گا وہ کس پرکار سے ہو جائے گا روٹ L2- کے روٹ L1 اپون میں روٹ L1 ملٹیپلائی سو تو اس پرکار سے دوستو یہ دی دس پرسن سے ہمیں دیکم دیا ہو ہو تو اس سے پہلے والے کیوشن میں میں نے آپ کو تعایا تھا کہ جتنی پاور ہوتی اس کو اپن آگے لگا دیتے ہیں یہ پرتیسط پرتیانی دی مارا دس سے ادھک ہو تو دوستو اپنی جو پاور ہوتی ہے اس پاور لگا دیتے ہیں اب دوستو میں کیا دیا ہو کہ اس کو جو لمبائی اس کو 30% بڑا دی گئی ہے تو دوستو اپن مان لیتے ہیں کہ پہلے اس کی لمبائی سو تھی اور 300% بڑا دی گئی ہے یعنی مطلب کی بعد میں کتنی ہو گئی 400 تو یہاں سے دوستو اپن L1 کا معنی اپن 100 رکھیں گے اور L2 کا معنی 400 رکھیں گے تو اس فورمولی سے اپن کرتے ہیں تو ہمارا جو T2 minus کے T1 اپن میں T1 multiply 100 ہے یہ دوستو کس کے equal to جائے گا یعنی دوستو روٹ L2 یعنی دوستو ہمارا 400 کو جائے گا روٹ منس کے 100 کا روٹ اپن میں دوستو L1 کا روٹ یعنی 100 کا روٹ ہو جائے گا اور یہ ہمارا جائے گا multiply 100 دوستو اس کو آگے اپن solve کریں گے تو ہمارا جائے گا 20 اور یہ ہو جائے گا minus کا 10 upon میں 10 اور یہ ہو جائے گا multiply میں 100 دوستو یعنی یہ 1-0 سے 1-0 cancel ہو گیا دوستو اس میں اس میں اپن کا ٹائنگ تو دس ہو جائے گا اور دس کو دس سے multiplyیں گے تو کتنا بچ گیا ہمارا 100 یعنی دوستو یہ دن لمبائی میں پرچیست پریوطہ اپن 300 کرتے ہیں تو ہمارا جو آورتکال ہو جائے وہ 100% بڑھ جائے گا ان کیس کا ریٹ ہو جائے گا اپسن نمبر C والا یعنی اپسن نمبر A والا اسی پرکار سے دوستو اپن آرہا نیشٹ کیسن ہے ایک آنوہ کیسن ہے ایک آنوہ کیسن میں کیا دیا ہو کہ سرل ایک سرل لولہ کا آورتکال T ہے یادی لولہ کی لمبائی 21% بڑھ دی جائے تو آورتکال کتنے پرچیست بڑھ جائے گا تو دوستو اس میں بھی وہی فورمولا لگائیں گے یعنی دوستو ہمارا جو T2 minus کے T1 upon میں T1 multiply میں 100 جائے گا وہ کتنا جائے گا L2 minus کے L1 upon میں L1 multiply 100 دوستو یعنی اپن آگے یعنی آگے 1 by 2 لگائیں گے اس کا root کریں گے سب سے پہلے ہمارے جو T ہوتا وہ سمان پاتی ہوتا ہے root L کے یعنی دوستو یہاں پر جو پرتیسے پرتیورن ہیں وہ ہمیں دس سے ادھیک دیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو آگے 1 by 2 نہ کر کے دوستو یہاں پر ہمارے root کر دیں گے تو یہاں سے ادھیک اپن یعنی دوستو اپن مانتے ہیں کہ L1 کا مان ہمارا 100 ہے اس کو کتنا پرشیتر بڑھا دیا گیا 21% ہے تو بعد میں کتنا ہو گیا ہمارا 121 سے تو اس پرکار سے دوستو L1 کا مان سو رکھیں گے اور L2 کا مان 121 رکھیں گے تو اس کو اگر اپن سول کریں گے تو ہمارا 121 کا root دوستو ہمارا 11 ہو جائے گا اور یہ 10 کا root ہمارا 100 کا root ہمارا 10 ہو جائے گا اپن میں 10 ہے اور یہ ملٹیپلائی میں 100 یعنی دوستو ہمارے 10 سے 10 cancel ہو جائے گا یہاں سے یہ گھٹے گا تو ہمارا 1 بچے گا اور 1 کو ملٹیپلائی کریں گے 10 ہے تو ہمارا کتنا ہو جائے گا 10 ہے تو اس پرکار سے دوستو یعنی دوستو لمبائی کو 21% بڑھاتے ہیں تو ہمارا جو آورتکال ہوگا وہ کتنے پرشیت بڑھ جائے گا 10% تو اس کا right ہو جائے گا option number A دوستو اسی type کے question میں نے آپ کے لگاتار 4 question لیے ہیں جسے کی دوستو یہ جو question ہوا آپ کی اچھی طرح سے سمجھ بھی جائیں یا آپ کے exam میں confusion نہ ہو دوستو اس type کے question ہوا آپ کے exam میں ضرور پوچھے جاتے ہیں تو ان questionوں کو ضرور کرنا ہے اب ہمارا دوستو یہ جو next question ہے 52 number کا اس میں کیا دیا ہوا ہے کہ یدی سرلولہ کی لمبائی 44% بڑھات دی جاتی ہے تو اس کے ادولنکال میں دوستو یہاں پر بھی جو پرتیشت پریتن وہ 10 سے ادھگ دیا ہوا ہے تو ہمارا جو t2 minus کا جو t1 ہو جائے گا اور اپن میں t1 multiply so دوستو کس کے برابر ہو جائے گا ہمارا root l2 minus root l1 upon میں root l1 اور یہ multiply دوستو میں یہ کتنا دیا ہوا 44% یعنی دوستو یہ دی l1 کا مان so ہے تو l2 کا مان ہمارا 144 ہو جائے گا کیونکہ 44% بڑھات دیا گیا ہے تو root l2 minus 100 کا root کریں گے تو 10 ہو جائے گا اور upon میں 10 ہو جائے گا یہ multiply میں 100 اس کو دوستو اپن آگے sold کریں گے تو 0 سے 0 cancel ہو جائے گا 12 میں 10 گھٹائیں گے تو پریوکسالہ میں لٹکایا گیا ہے یہ اپکر پرثیو تر سے 3 آر کی اپکر اپکر رہا ہے یہاں پر آر پرثیو کی ترجہ ہے تو اس لولا کا آورت کال ہوگا دوستو میں کیا دیا ہو کہ مارے جو پرثیو کی ترجہ ہوا آپ کو آر دی ہوئی ہے اور اس دوستو 3 کیندری ککسا میں گھومتا ہے تو دوستو اس کے لئے جو آپ سے کبھی کیندری بل ہے وہ دوستو گرتی بل کے دوارہ پر دان کیا جاتا ہے تو دوستو مارے مخت روپ سے نیچے آرہا آدار سمیت تو آپ کو بتائیں کہ کم ہو جائے گا دو نہیں کرے گا دو ہم جانتے کوئی بھی مخت روپ سے گیٹ دوستو مخت روپ نیچے آتی ہے دوستو یاد دکھنا اس کے لئے دوستو جی کا مان ہوتا سنی ہوتا دوستو اس کے اندر گروتی ترون کا مان سنی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے دوستو یاد جی کا مان سننے ہو گیا تو آورتکال آنند 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 کیا دیا ہو کی یاد سر لولک کا دھاتو کا بنا ایک گولک لکڑی کے گولک سے بدل دیا جاتا ہے تو اس کا آورتکال بڑھے گا گٹے گا پہلے بٹھے گا پہلے بعد میں گٹے گا دوستو آپ کیا دیا ہو کہ آپ کے پاس ایک لولک ہے دوستو یہ لولک پہلے ہمارا دیکھتے ہیں دوستو ہمارا آورتکال کامان ایک گریویٹی پر نیبر کرتا ہے دوسرا دوستو ہمارے جو پردار درومان پر نیبر نہیں کرتا ہے تو یاد رہنے دی دوستو دھاتو کی جگہ پردار لکڑی کا گولک لے لیتے ہیں تو اس کا آورتکال ہوگا ہمارا ای پر رہے گا تو اپسر نیبر سی والا سر لکھ میں دولن ت تتھا پینڈولم کے لنبائی ایل میں نیمن پرکار سے سمبند دوستو میں نے آپ پتا تھا ہمارا جو آورتکال ہوتا دوستو روٹ ایل کے سمان پاتی ہوتا 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 سمان پاتی ہوتا ہے ایل کے دوستو یاد اس پرکار بھی لی سکتے ہیں جو ہمارا ایل اپون میں ت سکار ہو جائے گا دوستو اس کا مان کیا ہو جائے گا نییت ہو جائے گا ت سکار کے سمان پاتی ہوتا ہے تو اپسر نمبر سی والا دوستو ایل اپون میں جو ت سکار ہوتا اس کا دوستو آپ کو بتانی کہ ہمار جو لمبائی ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی دوستو کا مان 99 cm دوستو کو رٹ لی نی question ہوتا ہے تو دوستو یاد دکھنا ہوتا ہے اس کا آ دوستو ایک سکنڈ میں آج جا کر یہاں پر آج جاتا ہے اور اگلے سکنڈ میں جا کر کتنی آورت کال ہوتا ہے تو یاد ہوتی ہے اس کی رشی کی لمبائی تو 99 cm ہوتی ہے اور اس کا دوستو دو لن ہوتا ہے آورت کال ہوتا ہوتا کتنی ہوتا دو سکنڈ ہے تو دوستو وہ کتنو ہوتا 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 ہے دوستو یہ ہماری لیپٹ توروان سے نیچے آرہی ہے تو جو پروائی توروان ہوتا ہوتا ہے میں کیا دی ہوتا یہ جی توروان سے نیچے آرہی ہے دوستو جی مطلب کتنو جائے گا دوستو جی آورت کتنو آورت کتنو آورت کتنو جائے آورت کتنو دوستو آپ دیا آورت کتنو کوئی بھی آپ کوئی بیکتی ہے اس کا نام ہے وہ کسی جھول ہے دوستو اس پرکار سے اس کے اندر پہلے بیٹھا ہوا جھول رہا ہے اس پرکار سے دوستو آپ کو بتانے یہ دی آورت کتنو کس پرکار سے چینج ہوگا نیت رہے بڑھے گا گھٹے گا دوستو پہلے جو ماری پروائی لمبائی تھی وہ یہاں تک کی تھی لیکن دوستو جیسے یہ کھڑا ہو جائے گا مار چینج ہمارا چلا گیا اور ہم جانتے جو ہمارا تی ہوتا 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 ہے دوستو آورت کمان ہو جائے گا دوستو کسی جھولے پر جو بیکتی ہے وہ پہلے بیٹھا ہوا ہے اور بعد میں کھڑا ہو جائے گا کیونکہ دوستو پہلے درومان کے نیچے تھا پھر درومان کے ادھ تھوڑا اوپر سر گیا یعنی دوستو ہمارا جو لمبائی کی مان پہلے عدی باد میں لمبائی کم ہو گیا تو لمبائی کم ہونے کی کان آورت کال کم گٹ جائے گا ہمارا سکھٹی کیسے میں کیا دیا ہوا ہے کہ دوستو دوستو ہمارے جو یہ ہوتی ہے ایکویٹر لائن یہ ہوتی ہے دوستو اس کا مطلب کہ اہنی پول پہ دھرو پر پہ پہ ہم جانتے دوستو پول پر ہمارا جی کم آدھ ہوتا ہے تو جیسے ہی اپنی اس کے اور جائیں گ گریویٹی کم بڑھتا ہے گریویٹی کم بڑھنے کے دوستو ہمارے جو آورتکال کا مان ہوگا وہ گھٹ جائے گا جی دوستو ہمارے جانتے جو آورتکال ہوتا ہے وہ دوستو آورتکال روٹ کے وید کرمان پاتی ہوتا ہے یعنی ان جی کم ہمارا بڑھ رہا ہے تو اس پر کسی دو دولن کال ہوگا گھٹ جائے گا اپسن سرل哈哈哈 اپ اوپر جی اوپر جاتا رہی ہے تو اس کا دوستر ہمارے کتی منٹ ہو جائے گا ہم جانتے ہمارے کتی منٹ ہو جائے گا تو یہاں پر دوستو یہاں دی اپن جی کی جگہ اپنے 4G اپن میں 3 یعنی 3 اوپر آ جائے گے اس کو اپن رکھیں گے تو دوستو یہاں سے اپن دیکھتے ہیں کہ دوستو ہمارا جو آورتکال کا جو بمان ہو جائے گا یعنی C والا ہو جائے گا کیونکہ دوستو ہمارا پہلے آورتکال تھا وہ مارا 2Pi root L اپن میں جی تھا تو یہاں سے دوستو ہمارا root 3 بار نکلے گا اور وہاں بار سے 2 نکلے گا اپنے 2Pi root L اپن میں جی بجائے گا اس کو اپن پہلے والے آورتکال ٹی مان لیں گے تو دوستو ہمارا جو بعد میں جو آورتکال ہو جائے گا کتنے ہو جائے گا root 3 by 2 اپن میں ٹی تو اس پرکار سے اس کا رائٹ ہو جائے گا اپنے نمبر C والا اب دیکھتے ہیں نیشت کیونکہ ہمارا جو بانسٹ نمبر کا کیونکہ ہے اس میں کیا دیا ہو کہ ایک سر لولا کا دولن کال ٹی ہے یعنی اس کے گولا کو رین آویس دیا جاتا ہے تو نیچے کی سر لولا کو دناویس دیا جائے تو اس کا نیا دولن ہوگا دوستو آپ کو کیا دیا ہو کہ آپ کے پاس ایک دولن ہے اس کا دوستو آورتکال ٹی ہے دوستو کیا دیا ہو کہ یعنی دوستو ہمارا جو گولاک ہے اس کو پن نیگیٹیو آویس دی دیتے ہیں اور دوستو اس کے جو نیچے سرپیس ہے اس کو پن دناویس کر دیتے ہیں تو آپ کو بتانا ہے کہ دوستو اس کا جو آورتکال ہوگا کس پرکار سے چینج ہوگا ہم جانتے ہیں دوستو یعنی گریوٹی ہمارے نیچے ہوتی ہے اور دوستو یعنی یہ دی ہمارا اوپر نیگیٹیو چارج جس کو اپن دیتے ہیں نیچے ہمارا پوزیٹیو ہوتا ہے تو دوستو اپن جانتے ہیں دو یعنی ویپریت پر کرتے کے آوازشے کی مددر اٹیکشن فورس پایا جاتا ہے دوستو جس گول لک یعنی نیچے کی اور فورس لگے گا یعنی پہلے تو ہمارا گریوٹی کے کارن دوستو نیچے گریوٹی توڑوں کا مان نہ دیکھتا لیکن دوستو این کی یعنی ویپریت پر کرتے کے آوازش ہو جاتے ہیں تو دوستو نیچے کی اور فورس کا مان بڑھ جائے گا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ نیچے کی اور فورس کا مان یہ دی جی کا مان وہ بڑھ رہا ہے یعنی جی کا مان ہمارا بڑھ رہا ہے تو ہم جائیں گے تو آورتکال کا مان ہوگا کم ہو جائے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں جو تھی ہوتا ہے وہ روٹ Reach تھی دیں گ گولہ کو نیچے دناغیت ستپن رکھ دیتے ہیں تو جو آورتکال ہواگا transportation ہواگیا تو جایگا چن ہے اس میں آپ کو دیا واقعی ایک کن سرل آورتگتی کر رہا ہے اس کن کے وستاپن تحت تورن کے بیچ کھنچے گرے گراب کی پرورتی ہوگی دوستو آپ کو کیا دیا ہوگی ایک کنہ جو سرال آورت کتی کر رہا ہے تو اس کن کا دوستو ہمارا جو ڈسپلیشمنٹ یعنی وستاپن ہوگا اور اس کا جو تورن ہوتا ہے ایلفہ ان کے مددے میں سمند بتانے دوستو کون سا ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں دوستو ہمارا جو اسیلیشن کا جو فورمل ہوتا ہے وہ اومیگا ایسєکوائر کی یعنی مائنس کے اومیگا ایسکوائر ایک س ہوتا ہے یعنی دوستو دونوں پدھ ہیں وہ چر ہیں ہمارے کوئی بھی یعنی دیو گاتان کی نہیں ہے یعنی دوستو یہ ہمارا ایک چر سمییکرن ہے یعنی ایک گاتان کی سمییکرن ہے اور ہم جانتے ہیں دوستو ہمارے اسizz پرکار چیدی ایک سیز یقل طو آئی ہو یعنی کوئی بھی ہو تو اس کا دوستو ہمارا جو ریکہ یعنی گراف ہوتا وہ ایک سرال ریکھی ہوتا ہے تو اس کا رائٹ ہو جائے گا آپس نمبر اے والا یعنی ایک کن کی سرال آورت گتی کے لئے دوستو ماہ جو بیشتہ پن اے انترون کی بیشتہ گراف ہوتے ہیں اس کی پرکٹی کیسی ہوتی ہے سرال آورت گتی دوستو آج کے جتنے بھی کیوشنوں بہت ہی پورٹینٹ ہے آپ کو ہر ایک کیوشن کرنا نیواری ہے دوستو یعنی میں نے آپ کو آج اس کے 63 کیوشن کروا دیئے ہیں اس کے جو ریمیننگ کیوشن ہے اس کو اپن کریں گے پارٹرم اور فور میں تو دوستو اپن ملتے ہیں اس کے ریمیننگ کیوشنوں کے ساتھ آپ کو نیسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سب کو جائے ہند اپنی پڑائی کو ریگولر جاری رکھیں جائے ہند دوستو